بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو انسان کی طرف سے کیے جانے والے گناہ اور نافرمانیاں چاہے یہ گناہ کفر کی حد تک ہو یا پھر عام گناہ یا پھر قبیرہ گناہوں سے تعلق رکھتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گناہگار بندے کے اوپر مسئیبت پریشانی یا پھر کسی بیماری میں اس گناہگار شخص کو مبتلا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے تو یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور مقام پر فرمایا اور تمہیں جو بھی مسئیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے عامال کی وجہ سے ہے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے بہت سے ایسے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ہم انسان یہ سوچتے ہیں جب ہم دعائے مانگتے ہیں تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائے جلدی قبول کیوں نہیں کر رہا تو اس انسان کو بس اتنا سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے یہ بھی سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کرنے پر فوری طور پر اسے سزا کیوں نہیں دیتا پیارے دوستو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب اور کیا دینا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور انسان اتنا ناشکرا ہے اتنی نمازیں چھوڑتا ہے ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ جس کو بیان کرنے میں بھی شرم آتی ہے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس انسان کو رزق دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے لیکن انسان جب پوری طرح سے ناشکرا ہو جاتا ہے پوری طرح سے گنہگار ہو جاتا ہے کوئی اس کے اوپر ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ تو انسان ہے تجھے بنانے والا اللہ ہے یہ اسے یاد دلانے کے لیے اسے پریشانیوں میں مسیبتوں میں بیماریوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے پیارے دوستو وہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور تمہیں جو بھی مسیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے آمال کی وجہ سے ہے اللہ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے یہ سب اس کو اس کے گناہوں کے وجہ سے ہوتا ہے اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہے جن پر کوئی سزا دی جاتی ہے علیماء کرام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جن سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے معصوم ہیں یا نابالک بچے یا پاگل جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ان کو جو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں اس کے دوسرے اسباب اور حکمتیں ہوتی ہیں اور در حقیقت ان حکمتوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا پھر اسے گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندوں کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں سابرین کے عجر سے نوازے اور اپنے یہاں اسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے انبیاء اکرام اور نیک لوگوں کو بھی آخر دم تک مصیبتوں کا سامنا رہا اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ان مصیبتوں کو جنتوں میں بلند درجات کرنے کا ذریعہ بنایا یہی وجہ ہے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسا درجہ مختص ہو جسے پانے کے لئے انسان کے آمال کافی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے حضرت عائشہ صدی کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کانٹا یا پھر اس سے بڑی تکلیف پہنچے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے یا پھر اس کا گناہ مٹا دیتا ہے اسی طرح حضرت انس بن ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی آزمائش کڑی ہوگی عجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کی آزمائش فرماتا ہے چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو کی اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر ناراضگی کا اظہار کرے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے پیرے دوستو جیسا کی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جسے اللہ تعالیٰ مسئیبتوں میں مبتلا کر دے اور وہ اس پر صبر اور شکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اور اسے سابرین کے عجر سے بھی نوازتا ہے یہ بات بھی قابل گوھر ہے کہ دنیاوی سزا اخروی سزا ملتی جلتی ہوتی ہے جدہ نہیں ہوتی جیسا کہ ساتھ بھی نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کی آزمائش سخت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اکرام کی جو بھی شخص انبیاء اکرام کے نقشے قدم پر چلنے والا ہوگا انہیں اسی قدر آزمائش میں ڈالا جائے گا چنانچہ ایک آدمی کو اس کی دینداری کے حساب سے ہی آزمائیا جاتا ہے جتنی دینداری ٹھوس ہوگی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی اور اس کی دینی حالات پتلی ہوگی تو اس کی آزمائش بھی کم ہوگی حتیٰ کہ آزمائشیں انسان کے گناہوں کو مکمل طور پر مٹا دیتی ہے اور انسان زمین پر چلتا فرتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی جس وقت سخت اندھیری اور بادلوں کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھتے تو یہ کہتے یہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے ہے اگر میں یہاں سے چلا جاؤ تو تمہیں اسے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی کا یہ حال تھا تو ہماری کیا حالت ہونی چاہیے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جو کوئی حل کی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے اور بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے جماعت مہاجرین پانچ چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہو اسے سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو نمبر ایک جس قوم میں فہاشی اعلانیا ہونی لگے تو اس میں تاؤن اور ایسے ایسی بیماریاں فیل جاتی ہے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھی نمبر دو اور جو قوم نابطول میں کمی کرتی ہے تو وہ کہت مسائب اور بادشاہ ہو یعنی حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے نمبر تین اور جو قوم اپنے مال کی زکاة نہیں دیتی ہے تو ان پر بارشیں روک دی جاتی ہے اور اگر چوپائیے یعنی چار پیرو والے جانور نہ ہو تو ان پر کبھی بھی بارش نہ برسے نمبر چار اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے اہد کو توڑتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر گیروں کو مسلط فرما دیتا ہے جو اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں پھر وہ ان کے عامال چھین لیتے ہیں نمبر پانچ اور جب مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام میں اپنی مرضی کے کچھ احکام اختیار کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی اور باہم اختلاف میں مبتلا کر دیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بتایا کہ ویسے تو یہ عذاب ہے جسے سے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے بھیجتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کے لیے اسے بائی سے رحمت بنا کر بھیجا ہے جو اس میں مبتلا کے وقت سبر کرتے ہیں اور جس شہر یا جس جگہ تاؤن ہو اور کوئی مومن اپنے اس شہر میں ٹھہرا رہے اور سبر کرنے والا اور اللہ سے سواب کا طالب رہے یعنی اس بیماری بھرے علاقے میں کسی اور گرز مسئلے سے ہے بلکہ وہ سواب کی خاطر ٹھہرا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا ہی عجرہ عطا کرے گا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بیماری بھی اسی وجہ سے دیتا ہے تاکہ وہ اس کے گناہوں کو معاف کر سکے پہر دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کو اور ہمیں سرات المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہنے اور سننے میں کوئی گلتی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے پہر دوستو ہم ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ